میں تو کہتی ہوں کہ پورے پاکستان میں کہیں کہ بے وقت ازانوں کا سلسلہ شرف نہ ہو جائے پھر تو وزیراعظم کو استیفہ دینا پڑے گا پھر تو اس وزیراعظم کو استیفہ دینا پڑے گا جس نے جو غریب سے کہتا ہے کہ ٹیکس ابھی تو خزانہ خالی ہے تو ٹیکس ہم لگا رہے ہیں غریب پر ٹیکس پر ٹیکس دمائیہ مینگی ہر چیز مینگی دھنک کرائیہ مینگا ٹرانسپورٹ پر گرائے لیں گے گربانی پر ٹیکس سرکاری بناظرین کے پرخواہ پر انکم ٹیکس پاسپورٹ پر ٹیکس اور تو اور مردہ پر ٹیکس ہو گیا ہے اس حکومت میں پھر یہ وزیراعظم کہتا ہے لوگوں سے کہ خزانہ خالی ہے تو اس لیے آپ پر ٹیکس ہم لگا رہے ہیں اور اس لیے ہم نے دس ہزار ارب ڈالر سے زیادہ کا کوئی مخروض کر دیا ہے لیکن ایک صدارتی آرڈینس کے ذریعے سے صدر مملکت نے کچھ سرمایہ داروں کے دو سو آٹھ ارب روپے کا قرضہ ماز کر دیا ہے اس حکومت میں لیاست مدینہ کی انساخ پسند حکومت نے کچھ سرمایہ داروں کے دو سو آٹھ ارب روپے کا قرضہ ماز کر دیا ہے کیا یہ دو پاکستان نہیں ہے کہ غیب کے لیے ایک پاکستان ہے اور امیر کے لیے اور سرمایہ دار کے لیے دوسرا پاکستان ہے یہاں پہ تو سارے چور ہیں عوام تو پچھلے حکمرانوں سے نم تھے اب یہ نئے حکمران چور آ گئے ہیں کیونکہ چیئر میں لیت کہتا ہے کہ جس دل میں نے موجودہ حکومت کے منسٹروں کے خلاف ایکشن لیا تو حکومت گر جائے گی یہ تو وہی بات ہوئی کہ عوام کو سو چھتر کھانے پرے پچھلے حکمرانوں سے اور موجودہ حکمرانوں سے سو پیاس کھانے پر رہے ہیں تو عوام جائیں تو کہاں جائیں پچھلے جنہوں یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے احتجاج کیا تھا میں مولانا صاحب سے کہتی ہوں کہ آپ ایک عالم دین ہیں اور میں آپ کا احترام کرتی ہوں لوٹریاں اب تو حکومت نے کہہ گیا ہے کہ لوٹریاں ایک لاکھ لوٹریاں یا ایک کرونے لوٹریاں فراہم کرنا ہمارا کام نہیں ہے فواد چودری نے کہا اور اس کے بعد مشیر خزانہ نے کہا کہ لوٹریاں فراہم کرنا ہمارا کام نہیں ہے اور ہمارے مشیر خزانہ فرماتے ہیں کہ تواتر جو ہے وہ سترہ روپیک ایلوں میں لہا ہے آپ جا کے چیک کر لیں چھوٹ 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 میں اپنے پاکستانی بھائی ایش سے خوش ٹھ دی کہوں کہ آپ کو یہاں کمات اور سکرے کے کلوں میں گل رہا ہے مجھے جناب دیکھ ایک سو ستر پر بھی نہیں ہے ایک سو ستر میں بھی آپ کو نہیں ملے گا یہاں پر کمات آگا پیار جو ہے وہ سو رہے کے لئے ہیں ہر ایگرد نوستر ان سب کی قیمتیں آپ رکھ لیں بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ آج کے بعد پاکستانی عوام اگر کسی کے گھر جائیں اور توفہ لینے جائیں اگر کسی کو شادی پہ توفہ دے نہ ہو کسی کو سالگیرہ پہ توفہ دے نہ ہو تو توادر اور پیاز لے کر جائیں کس سے کی توفہ اور بلکہ نہیں ہو سکتا اور ہمارے وزیراعظم جو شیخ چلی ہیں اور شیخ چلی ایسا شخص فیصہ ہے جس کے پاہوں سے فرم گیرنا کسی وقت آپ کو رکھو کر سکتے ہیں وہ فرماتے ہیں وزیراعظم صاحب ماشاءاللہ ریاست مدینہ وہ کہتے ہیں ہمارے ملک کو ریاست مدینہ کے وزیراعظم فرماتے ہیں کہ مسنوعی مہنگائی دکھا کر عوام کو اکسایا جا رہا ہے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا ہماراں کے اکسا رہے ہیں تاجر ہر تالپے ہیں ڈاکٹرز ہر تالپے ہیں پیچرز ہر تالپے ہیں طلبہ پر لڑڑیوں کے سائن جا رہی ہیں اور مہنگائی سے ہر ایک پریشان ہے ہو پہا تیرا اشوہ امراض آپ مجلات کا سروحی مہنگائی دکھا رہے ہیں میں میڈیا کے لیوکر سے کہتی ہوں کہ آپ اتوار بازار میں ہوئی چیک کریں آپ اتوار بازار میں مہنگائی دکھا رہے ہیں اور وزیراعظم فرماتے ہیں میرے تو بتا دے میں وزیراعظم فر میرے کہتی ہے کہ ملک چلاؤں تھا اور نیر اور برس بجا رہا تھا وزیراعظم تھنے والوں نہیں یہ عوام کی عوام فیادوں کا نہیں ہے مہنگائی کی وجہ سے آج میں جسٹس جعوید اقبال صاحب چیئرمن نیب سے میری ملاقات ہوئی اور اس میں میں نے وزیراعظم کے مشیر عبدالرزاق دعود کی جو کمپنی ہے اس کو محمد ڈیم کا میگا پروجیکٹ کا ٹھیکہ جس غیر شفاف اور پیپرا رولز کے خلاف فرضی کرتے ہوئے دلایا گیا ہے اس کے خلاف میں نے نیب میں ریفرنس دائر کیا ہے اور جسٹس جعوید اقبال صاحب نے بہت کائنڈلی میری جو درخواست ہے اور جو کمپلینٹ ہے وہ درج کی ہے جسٹس جعوید اقبال صاحب پہلے بھی سپریم کورٹ میں قوم کو انصاف فراہم کرتے رہے ہیں اور اس وقت بھی وہ نیب میں موجود ہیں اور مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے وہ دلیری سے اور بہادری سے حکومت اور اپوزیشن سب کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کر رہے ہیں تو اس سے ان کاروائیوں سے نیب پر ہمارا اعتماد قائم ہوا ہے اور نیب پر ہمارا اعتماد ہے اسی وجہ سے آج ہم پاکستانی غریب لوگوں کے پیسوں کی ریکوری کے لیے اور تحقیقات کے لیے ہم ان کے پاس یہاں پر آئے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ نیب اس وقت ایک جہاد کر رہا ہے پاکستان میں اس پر بہت اٹیکس ہوئے ہیں جعوید اقبال صاحب پر بڑے اٹیکس ہوئے ہیں لیکن پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے سپریم کورٹ کا جو ایک انشیئیٹف تھا محمد ڈیم جس میں پاکستانی عوام نے اپنے چندے جمع کیے اس کا تین سو نو عرب روپے کا میگا کانٹریکٹ جو ہے وہ ایک وزیراعظم کے مشیر کو دلوایا جانا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور میں وزیراعظم صاحب سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو سب کے اوپر آپ تنقید کرتے تھے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے اور ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر بہت کام کریں گے لیکن جب آپ کی اپنی بات آئی تو آپ کے جو مشیر ہیں ان کو ٹھیکہ بھی مل گیا اور دوسری جو کانسورشیم ہے اس کو ایک غیر شفاف طریقے سے جو ایف ڈیبلیو پر مشتمل کانسورشیم تھا اس کو غیر شفاف طریقے سے آؤٹ کیا گیا مقابلے سے تو حکومتی عہدے کا ناجائز استعمال ہوا دوسری بات یہ کہ وزیراعظم صاحب کی ملاقات عبدالرزاق دعود نے اپنی جو پارٹنر کمپنی ہے مومن ڈیم کے لیے ان سے کروائی تو ہمارا کوئسٹن یہ ہے کہ آپ کا ان سے کیا تعریف ہوا یعنی آپ نے اس سارے ٹھیکے کے عمل کو متاثر کرنے کے لیے وزیراعظم کو بھی بیچ میں انوالف کیا اور وزیراعظم کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سب معاملے کی تحقیقات کروائی جائیں اور مومن ڈیم پاکستانی عوام کے چندے سے بن رہا ہے اور پاکستانی عوام کا اعتماد ڈیم فرنٹ پر سے کھو جائے گا ڈیم فرنٹ پر سے اٹھ جائے گا اگر اس طریقے سے عوام کے پیسوں کے جو پروجیکٹس ہیں میگا پروجیکٹ اس کا ٹھیکا سنگل بیڈنگ کے ذریعے سے جو ہے وہ وزیراعظم کے مشیر کو دیا جانے لگا اور قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے دیکھیں فی الحال تو میں نے جو میرے پاس پروف سے اس کے ایویڈنس تھے وہ میں نے جمع کروائے ہیں اس میں مختلف میڈیا ریپورٹس تھیں مختلف اخبارات کے آرٹیکلز تھے اس کے اوپر جس میں وزیراعظم کے مشیر کے اوپر کانفلیٹ آف انٹرسٹ کی بات کوئسچن اٹھائے گئے تھے تو میں نے ان کے پاس آج ساری درخواست جمع کروائی ہے ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف بلالہی کی طرف سے اور مجھے امید ہے کہ چیئرمن نیب جس طرح سے حکومت اور اپوزیشن سب کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کر رہے ہیں تو اس کے خلاف بھی فوری طور پر کاروائی کریں گے ریفرنس داخل کریں گے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ ڈیم فنڈ کے اوپر سے عوام کا اعتماد نہ اٹھے اور چیف جسٹس آکیب نصار نے بہت اس کے لیے بہت بڑا سٹیپ اٹھایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا سٹیپ اٹھایا تھا تو کم از کم وہ سٹیپ جو ہے وہ اس طریقے سے کرپشن کی نظر نہیں ہونا چاہیے شکریہ میں تو کہتی ہوں کہ پورے پاکستان میں کہیں کہ بے وقت ازانوں کا سنسلہ شرف نہ ہو جائے پھر تو وزیراعظم کو استیفہ دینا پڑے گا پھر تو اس وزیراعظم کو استیفہ دینا پڑے گا جس نے جو غریب جو غریب سے کہتا ہے کہ ٹیکس ابھی وہ خزانہ خالی ہے پھر ٹیکس ہم لگا رہے ہیں غریب پھر ٹیکس پھر ٹیکس دوائیاں لیں گی ہر چیز لیں گی دھنٹ کرائیاں لیں گا پرانسپورٹ پھر گرائے لیں گے گربانی پھر ٹیکس سرکاری ملازمین کے پرخواہ پر انکم ٹیکس پاسپورٹ پھر ٹیکس اور اور مردے پھر ٹیکس ہو جیا ہے اس حکومت میں تو یہ وزیراعظم کہتا ہے لوگوں سے کہ خزانہ خالی ہے جو اس لیے آپ پر ٹیکس ہم لال رہے ہیں اور اس لیے ہم نے دس ہزار ارب دولر سے زیادہ کھوٹے مخروض کر دیا ہے لیکن